نظرین حزباللہ کی جانب سے گلان ہائش پر بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہے اور سینکڑوں راکٹس کے ساتھ مختلف شہروں اور آرمی پوزیشنز پر نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ نظرین غزہ سے اور رفاہ بارڈر سے بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں غزہ میں بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کے حلاقتیں کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اور نظرین ریزسٹنس جو ہے مظامتی تحریک وہ پورے غزہ میں اس وقت کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں پورے غزہ میں اس وقت جس کا غلبہ ہے وہ مظامتی تحریک ہے سی آئی اے نظرین سی آئی اے اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بھئی غزہ کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ اسرائیل نہیں ہے اسرائیل کا بیانیاں جھوٹا ہے اس کے سارے کلیم جھوٹے ہیں اصل میں جو وہاں پر کنٹرول ہے وہ مظامتی تحریک ہے مظامتی تحریک نے یہاں تک نورت میں اپنی پولیس بنانا شروع کر دیا ہے پولیس تب بنائی جاتی ہے جب آپ ایک ریاست بناتے ہیں ایک آپ کی ملٹری ہوتی ہے دوسری آپ کی پولیس ہوتی ہے جو سیول آرڈر کو سنبھالتی ہے تو اس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اور اس کی تصدیق کون کر رہا ہے امریکی میڈیا کہ یہاں پر پولیس بقاعدہ مظامتی تحریک نے بنانا شروع کر دیا اتنی براتناک شکست ہو رہی ہے اس کا سازہ ناظرین اراک سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر ان کے انٹیلینس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ رہ گئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے وڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین اس وقت سب کی نظریں لیبنان بورڈر پر اور رفاہ بورڈر پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ دونوں جگہوں پر حالات بہت کشیدہ ہیں بہتی نازک صورتحال ہے دونوں جگہوں پر اور جو لیبنان کا بورڈر ہے ادھر اسرائیل کی فضائیہ ان کی نیوی ان کی زمینی فوج پوری طرح سے تیار کھڑی ہے ادھر سے جو لیبنان آرمی ہے جو ہزباللہ کے فائٹرز ہیں وہ ہائی الارٹ پر ہیں ہزباللہ نے حملے تیز کر دی ہیں نئے ہتھیار اسرائیلی مڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے متعرف کروا کر آج وہاں پر حملے کی ہیں سیم رفاہ بورڈر یعنی جو مصر والا بورڈر ہے وہاں پر اس وقت سب کی نظریں سب سے زیادہ نازک صورتحال ہے وہاں پر اور اسرائیل کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے آرمی کو گو اہیڈ دے دیا ہے آرمی کو گو اہیڈ دے دیا ہے رفاہ پر آپریشن کرنے کے لیے جہاں پر پندرہ لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا کہہ رہے کہ یا پھر یہاں پر یہ اتنی بڑی شادتیں ہو جائیں گی تو پوری دنیا سے اور میڈل اس سے بہت سخت ترین ریاکشن اس پلان کے خلاف آ رہا ہے اور مصر جنگ کا خطرہ ہر گھنٹے کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں ناظرین پہلے یہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھئے جو لیبنان سے سامنے آئی ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پوری ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور اس موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نیتن جاؤو has two options either to accept what resistance has offered or go to an open war یعنی دیکھیں نا کہ راستے دو ہی ہیں پانچ مہینے جنگ چلی اور وہ ایک الاگ لیول کی جنگ تھی لیکن اب جنگ چلتے 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 اس موڈ پر آگئی ہے کہ بھئی یہاں سے یا پھر ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے یا پھر یہاں پر آپ معاملات کو سمیٹھ لیا جائے یعنی یہ وہ flash point ہے یہ وہ flash point ہے کہ یا تو یہاں سے پھر اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے گی کہ جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا یا پھر آخری موقع ہے آخری وہ point ہے کہ جہاں سے آپ جنگ کو روک سکتے ہیں کیونکہ رفاہ میں جو معاملہ ہو گیا اور اگر حضباللہ جنگ میں آ گئی تو پھر اس کو پھر کون سنبھال سکے گا اور اگر ہم پوری صورتحال کو دیکھیں تو اسرائیل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیچھے اٹنے والا نہیں ہے اس کے تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر آپ رفاہ پر operation کر دیں اور حضباللہ وہاں پر بیٹھی رہے اور مصر وہاں پر بیٹھ رہے ہیں ایک عالمی جنگ کی طرف ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ناظرین جو باقی حملے ہوئے ہیں سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے گولان ہائٹس پر ناظرین بتایا جا رہا ہے کلا بیس ہے کلا کیلہ بیس ہے اس کو ڈزنزہ مزال کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور حضباللہ اس حوالے سے بتا رہی ہے یہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے گولان ہائٹس پر جو کہ شام کا علاقہ ہے گولان ہائٹس کی اینڈ پر جو شبہ فارمز کریاش منا ہے وہ لیبنن کے علاقے ہیں اور اب حضباللہ اور لیبنن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقے اب ہر صورت میں ہوا ہے واپس چاہیے اور ازادی فلسطین کے بغیر ہم رکنے والے نہیں ہیں تو گولان ہائٹس پر اب دو طرفہ حملے ہو گئے ہیں کل شام نے بھی گولان ہائٹس پر حملہ کیا تھا اور آج لیبنن سے حملہ ہو گیا ہے اچھا پھر ناظرین بہت سارے راکٹس مختلف سیٹلمنٹس میں یعنی کئی شہروں میں ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں ایک ساتھ کئی شہروں پر حضباللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی آرمی خود اس بات کی تصدیق کر رہی ہے منیٹرنگ راکٹس لانچز ٹورڈز المنارہ شیبہ فارمز اینڈ الملکیہ سائٹ اب یہ ساری جو سیٹلمنٹس ہیں ایک سیٹلمنٹس کو آپ ایک شہر کہہ سکتے ہیں تو ہر شہر میں مختلف جگہوں پر اسرائیلی آرمی خود یہ کلیم کر رہی ہے خود یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر سائرن سنے گئے ہیں وہاں پر حملے ہوئے ہیں اس کے لئے آپ اسرائیلی مڈیا کیا بیان دیکھئے کہ بہت بڑی تعداد میں جو مزائل ہیں وہ اپر گلیلی کی طرف فائر کیے گئے ہیں پھر اسرائیلی مڈیا کا ایک اور بیان دیکھئے دو چار بیان آتھ تو میں آپ کے سامنے اسرائیلی مڈیا ہی کے رکھوں گا تاکہ انہی کی زبانی ہم دیکھ سکیں گے بھئی صورتحال کتنی کشیدہ ہے آپ نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اسرائیلی مڈیا پر ابھی تک سینسرشپ ہے ابھی تک ملٹری ان کو صحیح جو حقائق ہیں وہ بتانے کی جاز نہیں دے رہی اس کے باوجود دیکھئے کہ وہ کس حد تک ابھی نقصان تسلیم کرنے پر موجود ہے کیونکہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیس پرسنٹ چھپا سکتے ہیں تیس پرسنٹ چھپا سکتے ہیں پچاس پرسنٹ چھپا سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا جتنا بتا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے یہ آپ اسرائیلی مڈیا کا بیان دیکھئے اسرائیلی مڈیا کہہ رہا ہے کہ اب بھئی بات اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے اب حملے کسی اور ہی لیول پر جا چکے ہیں جو حضباللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اور سیکنڈ ڈے ای نرو کہ مسلسل اٹھالیس گھنٹوں میں یہ ہمیں ایک نئی پیس وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پھر آپ ان کا ایک اور بیان دیکھئے حضباللہ اس لکنگ فر نیو پات فیور انٹی آرمر میزائل اور لانچنگ مور کیریڈ میزائل کہ اب وہ دوسرے راستے پر آرمر میزائلوں کے بجائے دوسرے جو زیادہ گھاتک میزائل ہیں وہ اب استعمال کرنا شروع کر دیا ہیں حضباللہ نہیں ہے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے پھر ان کا ایک اور بیان دیکھئے دب بیراجہ میزائل فرام لیبنن ان لاسٹ نائٹ اس نوٹ بین سین سنس ٹو تھو تھوزنڈ سکس ٹو تھوزنڈ سکس میں اسرائیل لیبنن وار ہوئی تھی اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ لاسٹ نائٹ میں جو بیراجہ میزائل فائر کیے گئے ہیں یہ دوزر چھے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے میزائل لیبنن سے فائر کیے جا رہے ہیں تو ایک طرف ہنڈرڈز آف ائر کرافٹ اسرائیلی آرمی کے تیار کھڑے ہیں زمینی فوج نیوی تیار کھڑی ہے اور دوسری طرف حضباللہ کی اس حد تک تیاری ہے کہ ان کی نہ صرف آرمی تیار کھڑی ہے بلکہ انہوں نے حملوں کی پیس بڑھا دی انہوں نے کہا جب آپ حملہ کریں گے سو کریں گے ہم تو اب آگے سے آگے بڑھیں گے یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو لیبنن کا بارڈر ہے اس میں یا تو ہمیں اسرائیلی میڈیا سے خبریں ملتی ہیں یا پھر جو لیبنن کا میڈیا ہے کیونکہ باقی جو میڈیا ہے وہ وہاں پر نہیں ہے تو اسرائیلی میڈیا تو چھپا کر ہی اپنا نقصان بتائے گا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ وہ کس حد تک اپنی شکست لیے کہ معاملات وہاں پر کس رخ جانے والے ہیں اب یہ اسرائیل ریپورٹ کر رہا ہے تو ہزباللہ کو ملیشیا کہہ رہا ہے سو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آج کوئی عجیب ہی وہاں پر معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت بڑی حد تک ہمیں وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین خبر ہی آئی ہے کہ ہزباللہ نے اپنے جو دو فائٹرز ہیں ناظرین ان کے شہادت کی آج تصدیق کی ہے مل ان کا اعلان کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی ہے قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں مزامتی تحریک کو بھی فلسطینیوں کو بھی ہزباللہ کو بھی باقی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی قربانیاں دے کر یہ جنگ لڑ رہی ہیں کوئی آسانی کے ساتھ یہ جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے اچھا اس وقت ناظرین جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ لیبنان میں پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ آگے ہم آپ کو کتنی بار آپ بتائیں کہ جنگ کا خطرہ کتنا ہے سی آئی اے رشیہ سارا وہ بتا چکے ہیں تو اس وقت ایک حتمی طرح کی میٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں ایران کی اور ادھر جاری ہے لیبنان میں اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور لیبنان کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہیں یہ آپ ان کے دو سٹیڈمنٹ دکھئے ہیں فور منت ساب جینوسائیڈ اسرائیل سٹیل ہیز نوٹ اچیوڈ اینی آف دا وار گولز پھر ایران ویل کانٹینیو ایٹس سرانگ سپورٹ فار ریزسٹنس اینڈ لیبنان پوری طرح سے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو امریکہ اترا ہوا ہے نا مدان میں وہ وہاں پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ سپلائی یہاں سے لیبنان نہ پہنچے اور ریشیا کیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ تو ایران کی تو روک پا رہے ہیں لیکن ریشیا سے جو سپلائی لیبنان میں پہنچ رہی ہے اس کو امریکہ اور اسرائیل اس کو روک نہیں پا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی میں آپ کو بتا ہوں انٹیلیجنس جو وار ہے وہ تو اتنے پیک پر لڑی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے پھئی آپ کے سامنے جنگ کھڑی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوگا ہتھیاروں کی کتنی سپلائی کون سا آئی پرسوننگ مزائل کون سی چیز وہ کس طرح سے پہنچائی جا رہی ہوگی تو بہت معاملات وہاں پر خراب ہیں یہ ناظرین حضب اللہ کے حوالے سے تازہ تریئے شورتحال تھی اب گھنٹا با گھنٹا ناظرین پہلے یہ ہوتا تھا کہ دن میں ہم ایک آدھ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے لیکن اب گھنٹا با گھنٹا وہاں سے معلومات آ رہی ہیں حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں صورتحال اسکلیٹ ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب ایراک کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں ایراک سے بہت بڑا حملہ ہوا ہے اسلامیک ریزسٹس جو ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس نے جارڈن میں حملہ کیا تھا جو امریکہ کے فوجی وہاں پر علاق ہوئے تو اسلامیک ریزسٹس یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو ان کے حملے ہوئے وہ الات میں ہوئے یا پھر جو میڈیٹرینین سی ہے ہائفا اشود یہاں پر ان کے حملے ہوئے یہ پہلا حملہ ہے جو دیڈ سی کے ساتھ کیا گیا ہے یہ جارڈن کے ساتھ یعنی جارڈن والے بورڈر پہ تو اس میں دو امپورٹن چیز ہیں پہلی امپورٹن چیز یہ ہے کہ اب یہ جو وائٹل ٹارگیٹ ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا تو وہ کوئی شاپنگ مال تو نہیں ہو سکتا وائٹل ٹارگیٹ وہ کیا ہو سکتا ہے وہ مساد کا کوئی ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے وہ ان کے کوئی حساس ترینی ملٹری سائٹ ہو سکتی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کے علاوہ دوسری امپورٹن چیز ناظرین یہ ہے کہ جارڈن سے ہوتا ہوا یہ حملہ ہوا ہے یعنی یہ اس میں بلکل صاف صاف جو جارڈن کی سپیس ہے وہ استعمال ہوئی ہے تو جارڈن کے ائر ڈیفینس نے اس جو راکٹ یا میزائل جو بھی حملہ ہوا ہے اس کو تباہ نہیں کیا اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا حالکہ گر بھی ان کے بارڈر پر رہا ہے ملکہ بلکل جارڈن کے دوسری سائیڈ پر یہ گر رہا ہے تو اس کے کبھی امکان ہونے چاہیے تھے اگر شروع والے دنوں میں دیکھے جس طرح جارڈن نے تباہ کیے تو کبھی امکان ہونے چاہیے تھے کہ جارڈن اس کو انٹرسیپٹ کرتا جیسے اس نے شروع میں کیے تو آج اگر جارڈن اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ کافی اچھی اور مصبت بات ہے کہ جارڈن نے کہا ہے کہ اگر اب بھی ہم اسلامی دنیا سے آنے والے اسرائیل کے طرح مزالوں میں ہم تباہ کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے لئے معاملات آسان نہیں ہیں تو ایک تو جارڈن اس میں سے درمیان میں سے پیچھے آٹ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ عراق سے بیٹھ کر اب اسرائیل کے تمام علاقوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے وہاں گولان آئیڈ لیبنان بورڈر سے لے کر نیچے علاق تک علاق سے لے کر ہائفا اور ایشکلون تک ایشکلون سے لے کر اب ریڈ سی یعنی کوئی ایسا ایریا پورے اسرائیل میں اب نہیں بچا ہے جس کو نشانہ نہ بنایا جا سکا ہو تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اگر عراق میں بیٹھے تنظیمیں اتنا بڑا حملہ کر سکتے ہیں تو حضب اللہ پھر ان کے ساتھ کیا کرے گی اب رضینا کو غزہ میں لیے چلتے ہیں اور غزہ میں جو اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہے وہ رفا بورڈر پر ہے یعنی جو ایجپٹ کا بورڈر ہے وہاں پر 1.5 ملین پلسٹینین وہاں پر جمع ہو چکے ہیں پورے غزہ میں بمباری کی جاتی رہی ان کو شہید کیا جاتا رہا اور یہ پلان تھا کہ وہ شروع میں ہی مصر دوڑ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب یہ جو سارے وہاں پر جمع ہوئے یہ صرف اس صورت میں ہوئے ہیں کہ چونکہ پیچھے نہ ملکل تمام چیزیں زندگی کی اور 70% بیلڈنگز تباہ ہو گئی تو وہ وہاں پر تو ان کا قیام ہو نہیں سکتا تو وہ آگے سے پھر جیسا کہ پہلے کہا کہ نور سے آپ ساؤتھ میں چلے جائیں تو وہ ساؤت سے ہوتے ہوتے اب بورڈر پر پہنچ چکے ہیں تو اب ساری دنیا کی نظریں رفع پر بورڈر پر لگی ہوئی ہیں ادھر سے خبریں ہیں کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے اور حملہ ہوگا تو پھر وہاں پر یا تو لاکھوں لوگ شہید ہو جائیں گے یا پھر وہ سارے جو ہیں وہ مصر میں داخل ہوں گے تو دونوں صورتوں میں جو پریشر ہے اس کو نہ ہی یورپ کی حکومتیں سنبھال سکیں گے نہ ہی امریکہ سنبھال سکے گا نہ ہی میڈلیس نے تو پھر کیا ہی سنبھالنا ہے یعنی اس وقت بھی یورپی حکومتیں شدید پریشر میں ہیں امریکی حکومت شدید پریشر میں ہیں تو جب یہ والا کام ہو جائے گا تو کوئی اس پریشر کو سنبھال نہیں سکتا ہے اصل جو فیکٹر ہے نا وہ عوامی دباؤ کا فیکٹر ہے تو اس کے سامنے کوئی حکومت دنیا کی اب نہیں کھڑی ہو سکتی یہ انقلاب اس لیے اس کو انقلاب کا آگیا میں نے اب کہا تھا کہ جو کوئی اس کے رستے میں آئے گا یہ اس کا تخت نگل جائے گا کہاں یورپ کہاں غزہ تو یورپ کی حکومتیں اس لیے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو کچھ کر لیا اسرائیل نے کر لیا لیکن اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر وہ بھی معاملات کو سنبھال نہیں سکیں گی اچھا پہلے میں ایک اٹیک جو ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر رفا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں جو اسرائیل کا پلان ہے اچھا سات سولڈرز کو ناظرین مارا گیا ہے بائی ڈیٹونیٹنگ بامب ان خان یونس یہاں پر سات اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا گیا ہے اب یہ تازہ ترین حملہ ہو اچھا اب ناظرین رفا کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا بہت بڑا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کی آرمی نتن یوک کے ساتھ تک تیار ہے اسرائیلی آرمی اپرووڈا ملٹری آپریشن ان رفا یہ بہت بڑی خبر ہے جو دنیا بھر کے میڈیا میں شیر کی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے ریویل کر رہا ہے کہ جو پلان ہے رفا پر آپریشن کا وہ اپرووڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر اگلیا ان کی سٹیرمنٹ دیکھئے کہ اس میں یہ شامل ہے کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈسپلیس لوگ ہیں ان کو ادھر آگے بھیجا جائے گا پھر ناظرین ایک اور طریقے سے اس کو دیکھئے یہ اندر کی جو چیزیں سامنے جائیں ہیں اب یہ ان کا چیف آف سٹاف ہے to develop a plan to implement in two stages the first stage is to displace the population from Rafa پہلی stage میں ان کو ادھر دھکیلا جائے and in second to crush the four Rafa brigades despite the differences between them and international objections Nitanyahu and the extreme right are seeking this because implementing this plan achieve one of their three goals which is force displacement to Sinai or control the Philadelphia axis to fight the opportunities most likely do they do go CHANGE как they get out ان کو ادھر دھکیے لنا تو وہ باتوں سے تو نہیں دھکیے لے جائیں گے جب آپ وہاں پر بے تحشہ بمباری کریں گے جب وہاں پر اس وقت صورتحال ناظرین وہاں پر یہ ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہیں یعنی چھوٹے سے علاقے میں پندرہ لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے پندرہ لاکھ لوگ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے توفعل angerحتsem گی تو بمباری ہوگی اسرائیل کے پلان کے مطابق تو وہ آگے دوڑیں گے نا ایسے تو آگے نہیں جائیں گے تو ادھر شہادتے ہو رہی ہوں گی ادھر آپ ان کو ادھر دھکیل رہے ہوں گے اور آپ مجھے بتائیے بالکل بارڈر کے اوپر جہاں دوسری طرف ایجپشن آرمی کھڑی ہے ادھر بمباری ہو رہی ہے ادھر ایجپٹ کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر ایجپٹ کی آرمی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے کیا وہ کنٹرول کر پائے گی اس سیچویشن کو ناظرین نہ چاہتے ہوئے بھی ایجپٹ کو اس جنگ میں ہر صورت آنا پڑے گا ان کی دیوار کے ساتھ ان کی فینس کے ساتھ ممباری ہو رہی ہے سامنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ادھر ایجپشن پپل دیکھ رہے ہیں اگر پھر بھی مصری آرمی ریسٹرین کا مزارک کرتی ہے جو کہ نہیں کر سکتی بارڈر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ possible نہیں ہے اچھا آپ اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا اگر وہ تو پھر بھی کر لیں گے کر لیں گے تو پھر ایجپٹ میں جو معاملات خراب ہوں گے جو وہاں پر ہنگامے اور معاملات خراب ہوں گے اس کو پھر ایجپٹ کا جو تخت ہے وہ اس انقلاب میں پھر نگلا جائے گا اگر وہ اس میں انٹروین نہیں کریں گے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہر صورت میں آنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ اب کینیڈا کا ابھی تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے کیونکہ یہ اب پوری دنیا کی جیسے میں نے آپ کو بتایا گیا نظریں لگی ہوئی ہیں آپریشن رفاہ بل ہیو ڈیوازٹیٹنگ ریپکرشنز اینڈ ایکسپوز پیلسٹینینز اینڈ فارنرز انکلیوڈنگ کینیڈین ٹو ڈینجر پھر یورپی یونین کے جو فارن پولیسی کے ہیڈ ہیں جوزف بورل دا اٹیک آن رفاہ بل ہیو کیٹسٹروفک کانسیکوینسز پھر جو رفاہ کے جو میئر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دا سیٹی اس فیسنگ فیمن اینڈ گریٹ تھسٹ ایز 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 تو یہ ناظرین اس وقت رفاہ کی صورتحال ہے اور پورے غزہ میں مظامتی تحریک جنگ لڑ رہی ہے ان کی مظامت کر رہی ہے ان کے سامنے کھڑی ہے اور اسرائیل کو ملکل فوجی فتح نہیں مل سکیے ایک پرسنٹ بھی وکٹری حاصل نہیں کر سکے اگر میرے شروع کے دنوں میں بھی اگر آپ ویلاغ اٹھا کر دیکھیں تو میں آپ کو یہی کہا تھا کہ اسرائیل کی وکٹری کا ایک ہی طریقہ کار ہے اور اس کا پلان یہ ہے کہ اگر ہم غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے تو ہی ہم غزہ پر قبضہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر پوسیبل ہی نہیں ہے تو اگر آپ پوری ٹائم لائن چیک کریں تو انہوں نے جیسے گھر تباہ کیے جیسے سولر پینل اڑا ہے جیسے انرجی تباہ کی جیسے واٹر ٹینکر تباہ کیے جیسے کونوں میں کنکریٹ برا کے پانی نہ نکال سکیں ملکہ ایک ایک چیز اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں تو وہ سارا جو یہ والا پلان تھا فلسطینیوں کو نکالنے کا اس پر پہلے دن سے عمل درامت جاری تھا اب وہ جس کو کہہ دے نا کہ فلیش پوائنٹ بلکل آخری وہ سٹاپ آ چکا ہے کہ یہاں سے پلان یہ کامیاب اس طرح سے ہو جائے گا کہ محلی وہ بمباری کر کے ان کو ایجپٹ میں دھکیلنے والے آپ دیکھیں نا فلسطینیوں کی جرورت کو سلام کریے کہ اتنا کچھ ہو کر بھی ان کا اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ پندرہ بیس دنوں کی بمباری سے یہ دوڑ جائیں گے لیکن وہ آج بھی نہیں دوڑے اور ہو سکتا ہے جس کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہے کہ وہ بمباری بھی ہوتی رہے گی اور وہ وہاں سے جانے والے نہیں اپنا وطن چھوڑ کر نہیں جانے والے تو وہاں پر یو این یہ کہہ رہا ہے کہ ہنڈرز آف تھاؤزنڈز وہاں پر شارتیں ہو سکتی ہنڈرز آف تھاؤزنڈ تو کون سا دنیا کا ادارہ دنیا کی کون سی حکومت کون سا ملک اس کو سنبھال سکے گا اور ابھی ستائیس ہزار کا جو ملبہ ہے وہ کس نے اٹھانا ہے وہ اس وقت ملب یہ ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو ہنڈرز آف تھاؤزنڈز کے ساتھ جب یہ ہو جائے گا تو مجھے بتائیے یہ دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے یہ اس کو کون کنٹرول کرے گا اس کو کون سنبھالے گا آپ مجھے بطور عوام بتائیے آپ کے کتنے جذبات ہیں اس وقت تو بھائی یہی جو عوام جارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مصر میں بیٹھے ہوئے جو لیبنان میں بیٹھے ہوئے جو شام میں بیٹھے ہوئے جو ایران میں بیٹھے ہوئے جو یمن میں بیٹھے ہوئے جو سعودی عرب میں ہیں جو یو اے ای میں ہیں جو قطر میں ہیں کیا ان کے یہ جذبات نہیں ہیں ان کے بھی یہ سیم یہی جذبات ہے تو وہ پھر ایک ایسا وہاں پر طوفان اٹھے گا اگر یہ والا کام ہو جاتا ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ کام ہونے جا رہا ہے موازے نظر آ رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی پلان انہوں نے اپروف کر دیا ہے ملٹری کو گو اہیڈ دے دیا ہے وہ تو صرف ان کو مسئلہ نیتریہو کو یہ آ رہا ہے کہ ادھر امریکہ کا بھی بیان آ گیا کہ اس میں ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ملہب یہ کام نہ کرنا کینیڈا کہہ رہا ہے سارا یورپ یوکے فرانس جرمنی آسٹریلیا جپان ملہب سارے ان کے اتحادی ایک ملک بھی لٹرلی ایک ملک بھی اسرائیل کے ساتھ اس آپریشن میں ساتھ نہیں کھڑا ہے یہ جو جنگ اب وہ بڑھانے جا رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے تو یہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے کہ پھر ہم یہ جنگ لڑیں گے کیسے لیکن وہ انتہا پسند سوچ بھی ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہے تو اگر آپ یہ پوری صورتحال دیکھیں تو پھر آپشن دو ہی ہیں یا تو اب یہی پر جنگ بند ہوگی اور یا پھر جو پلان انہوں نے بنا لیا ہے جس کے مطابقہ وہ جنگ آگے پھیلنے جا رہی ہے مصر کی جنگ ہوگی لیبنان کی جنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں بچے گا اسرائیل کے قائم رہنے کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کوئی چانس ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے کہ اسرائیل پھر قائم رہ سکے گا پھر ہمیشہ مشہ کے لیے اسرائیل ختم ہوگا اور صرف اور صرف فلسطینی ریاست وہاں پر قائم ہوگی یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ اپنے راج ضرور اگاہ کریں جی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا اللہ حافظ